بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک این ایڈر ولوگ کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں یہاں پہ جی میں آج جا رہی ہوں اپنے لوکل سٹی کچھ تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی کچھ گھر کی کچھ چیزیں ریلیٹڈ اور کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ جاؤں لیکن گھر میں اتنی ہے کہ دیلی نہیں کرتا لیکن جانا بھی ضروری تھا تو امی کے گھر آئی تھی تو میں نے کہا چلے یہاں سے ہی چلی جاتی ہوں کیونکہ گھر سے نکلنا تو اتنا مشکل ہوتا ہے دیلی میں کہتی رہتی ہوں لیکن حوصلے نہیں پڑتا تو بس آج میں نے کہا اپنے بیٹے کو چلو آج اس کے ساتھ میں فرس ٹائم بازار جا رہی تھی ویسے تو دو تین دفعہ اس کے سفر کر لیا ہے لیکن بازار میں میں نے کہا فرس ٹیکسپریئینس ہے کیونکہ بازار میں راش ہوتا ہے بائک پہ آپ کو بتا ہے پھر لیکن ماشاءاللہ اس نے اچھا چلا رہیا تھا مجھ آپ تسلی ہو گئے کہ الحمدللہ بازار میں بھی وہ مجھے لے کے جا سکتے ہیں میں نے تو کہا مجھ یہاں اتار دیں میں پیدل چل لیتی ہوں تو اس نے کہا نہیں خیر ہے بائک کے اوپر لے جاتا ہوں آپ کو جس شاپ پہ آپ نے اترنا ایک دفعہ لوکل سٹی ایک دویس ہی تنگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیاں اور ایک پھر عید کا سماہ ہو تو پھر ڈبل رش ہو جاتا ہے ہمارے سٹی میں کوئی زیادہ بڑے بڑے مال تو اینک شاپنگ سینٹر ہے تو بس شاپس ہی ہیں کچھ گزارے لائک ہیں تو پھر انہوں سے بہت زیادہ پر ہم جاتے ہیں تو بس یہاں سب سے پہلے میں آئی اس شاپ پہ یہاں سے میں نے لینی تھی کچھ سٹی نے بھی چیزیں کہا تھا بس ایسی ہی ہوتا ہے سٹی بازار جائے تو وہ میری بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں میں اس کو کہہ دیتی ہوں امی جائے تو ہم امی سے مغوا لیتے ہیں اور میں آؤں تو پھر ان کی بھی چیزیں میں لے جاتی ہوں مطلب اس طرح ہوتا جاتا ہے شاید ہر فیملی میں یہ ہوتا ہے تو کچھ کچھ کی چیزیں لینی تھی کچھ آپ نہیں لینی تھی اید کی وجہ سے تو آپ ویسے انہوں نے ایک تو ریٹ ڈبل کر دیئے ہوئے ہیں ویسے بھی مہنگائی ہو گئی ہے لیکن اید دینا اور اس وجہ سے آپ ہر ریٹ چیز کا ریٹ جو ہے نا وہ ڈبل ہو چکا ہے تو خیر جو کچھ لینے ہیں پھر وہ لینے ہیں تو بس یہاں سے لے کے پھر میں اگلی شاپ پہ گئی اور یہاں سے لینی تھی ایک بیٹ چیٹ سسٹر نے کہا تھا کہ کچھ لائٹ کلر کیا ایک بیٹ چیٹ لے لینا لیکن یہاں پہ کوئی لائٹ کلر تھا ہی نہیں یہ مجھے اگ نظر آیا لیکن اس نے کہا کس کا کلر خراب ہو جائے گا یہ وہ جو تول کے جاتے ہیں کپڑا یہ وہ ہے تو یہ دیکھ لیں دوسری جو سامنے پڑھیں لیکن وہ سارے ڈال کلر تھے تو خیر میں نے پکچرز بنا لی میں نے کارچل پکچرز بنا لیتی ہوں کہ سسٹر کو پساند آئیت پھر کبھی چکر لگا تو لے لوں گی فیلہر مجھے تو پھر اس میں سے کوئی لائٹ کلر آگی نہیں رہا ویسے ہی کپڑا کافی اچھا ہوتا ہے میں نے لاسٹ عید پہ لی تھی تو صحیح موٹا ہے نا مطلب بیڑ کی اوپر ایسے چادر ٹھہر جاتی ہے ایک اتنے کارٹن بریگ بلکل پتلی والی وہ الٹے ہی رہتا ہے اس کے لئے یہ پیلو کور ان کے پاس ٹیچ ہوئے ہوئے تھے تو یہ کہہ رہا تھا کہ تین سو کے نام دو ہیں میں نے کہا دو سو کے دے دو اس نے دیئے نہیں میں نے کہا چلو گیا نہیں تو میں نے ویسے دکیں مارا میں نے لینے تھے کونی تو خیر پھر میں نے کہا نہیں نیکس ٹائم کبھی سی تو بس پھر یہاں سے میں نکل آئی کیونکہ بھی کچھ چیز پساند ہی نہیں آئی تھی اس کے بعد لینے تھی فہران کی چپل تو یہاں سے میں وہ دیکھ رہی تھی لاست عید پہ اس کی مہن چپل لی تھی ابھی دیکھ لیں دو مانت ہوئے ہیں اس نے توڑ بھی دیئے وہ ایسے ہی ہے کپڑے تو وہ پھار دیتا لاست عید پہ اس کا بہن لینے سے اٹھئی اٹھ کا لیا تھا وہ بھی اس نے پھار دیا اٹھرے سے پتہ نہیں کیا کیا اور چپل لیے وہ بھی اور ایرا کی چپل کسان ہونے والا ہے بلکل ابھی تک نہیں ہوئے لیکن یہ بندہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے تو خیر یہاں سے مجھے ایک پساندہ آئے گی اس کے بعد میرا کام تھا تھوڑا کروکری کے شاہ پہ تو یہاں پہ میں آگئی ایک دو شاہ پس اچھی ہیں ہمارے سیٹی میں تو بس یہاں سے میں نے کپ لیئے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کے باہو لینے تھے میں بچے یہ کھاتے ہیں پہلے تھے ٹوٹ گئے تھے تو بس دو میں نے وہ لے لیئے ویسے بائی کو ہونا تو یہ سہلود ہوتی ہے کہ بندہ سمان لے لیتا ہے تو ساتھ ہی لٹکا دیتا ہے اثر وائز پکڑ پکڑ تھاک جاتے ہیں اور میری تو آیتا ہے میری تو سمان اٹھائی نہیں جاتا ہے ایک بیائی کو ہوتا ہے وہ بڑے مشکل سے میں اٹھاتی ہوں اس کے بعد چپا لینے تھی امی کی تو اس ریڈی سے میں نے دیکھی تو میرے سامنے یہ نظر آئی میں نے کہا چلیس سے چیک کر لوں لیکن یقین کریں کہ یہ ریڈیوں والوں نے اترے ہائی کار دیں ریڈ جیسے باٹا سربس کی یہ میں نے پہنے کے ایک دو چیک کی تو کہتا ہے ساڑھے چار سو کی میں نے کہا نہیں تین سو کی دے نہیں ہے دے دو کہتا نہیں کوئی نہیں خیئے میں نے کوئی نہیں لی پھر ساتھ یہ آگئی آئی ہے تو یہاں پہ بھی سیم وہی چیز پڑی ہوئی تھی تو یہاں سے پھر میں نے ساڑھے تین سو کا میں نے کہا نہیں تین سو خیرہ اس نے تین سو کی مجھے دے دی وہ لی ہے اس کے بعد ہی میں نے ماسک لینا تھا وہ سب نمی نظر آ گیا یہ میں نے پھر دو لے لیے کہہ رہا تھا ون انڈرڈ میں نے کہا نہیں ون انڈرڈ کوئی نہ ون ففٹی کے میں نے پھر دو لے لیے میں نے کہا چل دو دے دی اس نے دے دیے مجھے پھر آگئی یہاں میں سروس کی شاپ پہ یہاں سے لینے تھے ریڈا کے چپل عید کے لیے اس نے کہا میری چپل لے گی چھوٹے بچے ہوں پھر پہن لیتے ہیں بڑے بچے سینڈل کو نہیں پہنتے عید کے دن پہن بھی لینا تو فوراں تھوڑے بعد اتار لیتے ہیں تو اس لیے میں نے بچوں کو سینڈل لینا بڑے کام کر دی بلکہ اس سال تو میں نے لیے کونی لاسٹیئر کے ان کے ہیں تو وہ بھی ایسے پڑے ہیں کونی یوز ہوتے تو یہاں سے پھر میں نے اس کی نصروس کی چپل لے لیے چپل پھر بچے پہن لیتے ہیں مجھے نظر کو نہیں آئے لیکن میں نے کہا چلیں تھوڑی سی لے لیتی ہوں تو وہ میں نے یہاں سے لی اور سفیان کو میلن پسند ہے مجھے وہ نظر آیا ویسے تو ختم ہو گیا میلنہ ملنہی نہیں رہا تھا کچھ دنوں سے لیکن آج پھر آ گیا تھا لیکن اتنا اچھا نہیں تھا تو خیر پھر میں نے کہا لے لیتی ہوں تو میں نے یہاں سے نہ ٹوکے جی وہ بھی لے لیا فوپو کو بھی ویسے پسند ہے وہ ناشتے میں کھا لیتی ہیں تو میں نے کہا چلو کچھ آپ کھا لینا کچھ وہ کھا لیں گی وہ پروٹی ناشتا نا اس سے شوق سے کر لیتی ہیں مجھے بسے عام کے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے پراتھا نا کبھی کبھائی میں کھا لیتی ہوں لیکن ایسے دعو لگاتے ہیں یہ دینے والے بھی ایک ہین کرے میں تو دو تین دفعہ میں نے چینج کروائی ہے میں نے کہا یہ بھی خراب ہے تھوڑا اس کو بھی چینج کرو تو تب جا کے اس نے صحیح رات ڈالی ہے ایسے ساتھی ایک شوق تھی میں نے کہا چلو دو میٹر کو میں آتی ہوں چکر لگا کے تو بس میں یہاں گئی تھوڑا میں دیکھتی رہی کہ کیا ہے کیا نہیں تو یہاں سے پھر میں دفعہ لے لیے چھوٹے چھوٹے نا گلدان سے بنے ہوئے ہیں وہ وومن لیے ہیں اور بس پھر میں نکل آئی وہاں سے سفیان کا گرمی میں کام ہو گیا تھا خوب چلا نا تھاگ گیا تھا ہم تو بزار میں پھرتے ہیں چلے ہمیں دوما ٹائم گزر جاتا ہے لیکن جو بندہ بائی پر بیٹھا ہوا ویٹ کار رہا ہوتا ہے اس بیچارے کا کام ہو جاتا ہے جو لی بھی ان کے بس کافی اچھی تھی لیکن میں نے لینی کو ہوں تھی کیونکہ اب نہ گرمی ہے اتنی ہے نا کہ کچھ بھی پہننے کا نہ کوئی دل کر رہا ہے نہ میں چوڑیاں لی کچھ بھی نہیں اور کچھ چیزیں نہیں لی بس پھر ہم نے کلا آئے بازار سے اور آگے آئے تو صفیان نے کہا ماما میں نے تو یہاں سے پینے ہیں گھوٹا آپ نے پینے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے پینے آپ پینے لو کیونکہ بڑی گرمی لگی رہی تھی اور کہتا ہے ماما ان کے بڑا اچھا ہوتا ہے میں جب آتا ہے نا کالج سے تو میں اکثر ان کا پیتا ہوں میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ پینے لو چلیں میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں سامان زیادہ تھا تو امی نے کہا اس بیک کے اندر ڈالو تو میں اسی کے اندر ڈال کے لے آئی ہوں چلیں اس سے پہلے یہ میں دکھاتی ہوں یہ ہے جربان کا سوٹ سلکی آگیا ہے اب اس کو کلپ لگاؤں گی انشاءاللہ تو پھر پیس کرنے کے لیے دینے دین تھوڑے رہ گئے ہیں پہلے جب آپ اپنا بیک کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کے اندر کیا کیا ہے تو جی سب سے پہلے دکھاتی ہوں آپ کو یہ میں لیا ہے چھوٹا سینڈ بیگ پھر میں پسارے بڑے بڑے ہیں تو میں کب سے کیا رہی تھی لینا ہے تو پھر میں نے یہ چھوٹا سے لیا ہے اس کے اندر یہ چھوٹا سے زیپ ہے اور ساتھ میں یہ اس کی بیلٹ ہے لانگ لگانے کے لیے یہ لیا ہے ایک میں نے دلدان یہ مجھے اچھا لگا تھا بڑا فریش فریش نا نیکسٹ آو یہ ہے جی اس میں بھی دلدان ہی ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا یہ بڑا بڑا پیار لگا تھا یہ اینگر پہلے بھی اینگر ہے لیکن آپ کپڑے پرس کرنے تھے تو مجھے میری نہیں رہے تو میں نے کہا چلیں یہ سکس میں اور لائی ہوں اس کے بعد یہ ہے اس میں ایک کپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں آپ یہ ٹوٹے ہیں یا صحیح سلامت واپس آئے ہیں یہ میں دو باؤ لئی ہیں بچوں نے بچوں نے کھانے ہوتے ہیں پہلے تھے ٹوٹ گئے ہیں یہ میں دو لائی ہوں یہ میں لائی ہوں چھین کپ لائی ہوں اور نیکسٹ ہے یہ شوز اور فاران کی میں نے چپل لیا ہے یہ فاران کی ہے سینڈل نے لیا ہے بچوں سینڈل پین تو ایسے ہی نا میں نے چپل لیا ہے یہ اورہرہ کی ہے اور وہ فاران کی ہے یہ تھی میری چھوٹی موٹی شاپنگ اور یہ کلپ میں نے امی کے گھر بنایا تھا مجھے آپ یاد آیا یہ فاران کی چپل لائی تھی میں نے کہا دیکھتے ہیں آپ کتنے دن گزارتا ہے اور یہ امی کی چپل لائی ہوں اس طرح کے سینڈل میرے پاس بھی ہے تو یہ اس ہی رہتی ہے میں سے گھر میں اور یہ کچھ سامان سسٹر کا تھا تو یہ میں نے امی کو دیا ہے امی نے جانا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ اس کا لیتے جانا یہ ایمن اپنی شرٹ لائی ہوئی ہے سربودہ گئی ہوتی پاپا کے ساتھ وہاں سے کیونکہ اس کی معنی میں تھا کہ اس کو ہم نے عید کا سوٹ کو نہیں لے کے دیا کیونکہ ایک جو اس کے پاس ہے وہ لاسٹ عید کا تھا اور ایک اس کو خالوں نے لے کے دیا تو اس لیے اور یہ پھر اس نے کہا کہ میں نے آپ نے تو مجھے نہیں لے کے دیا تو اپا پاک ساتھ گئی تو یہ ایک اس کو شرٹ اچھی لگی ہے تو یہ لے کے آئی ہیں اچھی ہے سمپل بھی ہے بازوں کے اوپر یہ دیکھیں ریڈ اور بلو کلر میں بیل باٹم بازوں ہیں اچھی ہے آگے سمپل بٹن لگیا میں اس کے چلیں میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دوں پیچھے آگے سے پیچھے بھی لاسٹ لگی ہو گیا ہے گیرائے اس کے ایسے بنا ہوئے تھوڑا سائٹوں سے آگے سے شرٹ ہے پیچھے تھوڑا سی لونگ ہے تو میں نے کہا اس کے پاس پیلت ہے بلو کلر میں اور آف وائٹ روزر بھی گولڈن کلر میں اس کے پاس ہے تو اس لئے پھر وہ خانش آرٹی لے کے آئی ہے چلیں جی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے کالک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ